اسی لیے سب سے بڑا معروف معروف سمجھتے ہیں نا امر بالمعروف ونہی ان المنکر آج کل اس پہ بھی جھگڑا چل رہا ہے ابھی دیکھیں دو جملوں میں حل کیے دیتا ہوں میں اس کو لڑتے کیوں امام سے پوچھ لو کہ معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے تو ابو حنیفہ نے پوچھا سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام سے جس کو امر بالمعروف ونہی ان المنکر سمجھ میں نہیں آرہا وہ سرکار امام صادق کے اس قول کو دیکھ لیں کہ جب ابو حنیفہ نے سرکار صادق سے پوچھا کہ فرزند رسول یہ معروف کیا ہوتا ہے یہ منکر کیا ہوتا ہے تو سرکار صادق نے اشارت فرمایا معروف یعنی گوڈ ڈیڈ کا معروف وہ ہے جو یہاں بھی معروف ہو وہاں بھی معروف ہو جو یہاں بھی نیکی ہو وہاں بھی نیکی ہو امام صادق فرماتے ہیں وہ کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا اللہ اس کے کہ میرے جد علی بن عبی طالب کی ولایت معروف ہے جو یہاں بھی معروف ہے وہاں بھی معروف ہے اور اس کے معلوم ابو حنیفہ نے کہا رحمت اللہ علیہ ویہ کہ فرزند رسول منکر بھی بتا دیجئے منکر کا معنی کیا ہے ایول بیڈ نیس بیڈ ڈیڈ معروف گوڈ ڈیڈ منکر بیڈ ڈیڈ کہ یہ بیڈ ڈیڈ بھی بتا دیجئے کیا ہے ایول بھی بتا دیجئے کیا ہے امام نے کہا بہت سمپل ہے جس نے میرے جد علی بن عبی طالب کے حق کو غصب کیا اور ان پر ظلم کیا وہی منکر ہے امام کہہ رہے ہیں معروف سے مراد ولایت علی ہے منکر سے مراد دشمنان علی ہے انکر آہوں کہ حسین کربلا نکلے ہی عمر بن معروف وانہین انل منکر کے لیے تھے معروف ولایت علی کو کہتے ہیں منکر دشمن علی کو کہتے ہیں بات واضح ہو گئے یا نہیں ہو گئے بھائی اب سمجھ میں آگئے آپ کو عمر بن معروف انہین منکر کا مسئلہ کیا ہے اگر دنیا سمجھ لے کہ سب سے بڑا معروف ہی بلایت علی ہے سب سے بڑا منکر ہی تشمن علی ہوتا ہے کیونکہ ہر برائی آتی ہی اہل بیت کی عدابت سے سب سے بڑا معروف ہوتا ہے